کوئی عمل ایسا نہیں جس میں امت کے لیے درس نہ ہو یہ جو آقا امیر المومنین ہر روز ایک در ہم فقیر کو دے کے آتے تھے رحمت دو عالم کی خدمت میں تو جو اس میں بھی امت کے لیے اس میں بھی ماننے والوں کے لیے اس میں بھی شیعہ یان امیر المومنین کے لیے درس ہے اور وہ کیا درس ہے کہ تحصیل علم کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو یہ سنت علی ہے کس لیے پیسہ خرچ کرو تحصیل علم راگ رنگ کے لیے نہیں جوٹ سننے کے لیے نہیں حض نفس کے لیے نہیں کانوں کی لذت کے لیے نہیں افتراء اور قصب بیانی کے لیے نہیں تحصیل علم کے لیے دولت خرچ کرنا سنت علیہ سلوات بڑھئے محمد و آلہ سلوات بڑھے محمد و آلہ کیا جی پہلے تو رحمت دو عالم کے پاس بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی جب الہی ٹیکس لاغو ہو گیا تو اب کوئی قریب پھٹکتا نہیں تھا تنہا شمہ رسالت ہوتی تھی ایک سلوات پڑھیں تاکہ سواب ان کے روح کو کون وہ فرماتے تھے وہ فرماتے تھے ان دس دنوں میں امیر علیہ السلام جو آتے تھے پیغمبر سے علم لیتے وہ فرماتے تھے کہ لینے والے کے ظرف میں کمی نہیں تھی لینے والے کے ظرف میں کمی نہیں تھی دینے والے کے ہاں بخل نہیں تھا لینے والے کے ظرف میں کمی نہیں ہے دینے والے کے ہاں بخل نہیں ہے اور ان دس دنوں میں علوم و معارف کے خزانے سمیٹھے اللہ علم کے عاشق تھے امیر المؤمنین بس شروع کر دی میں نے بات پہلے دن امیر علیہ السلام صدقہ دے کے آئے بارگہ رسالت میں عرض کیا سوال کیا یا رسول اللہ مل وفا یا رسول اللہ وفا کیا ہے وفا کا پتہ چلے گا تو وفادار کا پتہ چلے گا نا وفا کیا ہے رحمت دو عالم نے فرمایا وفا یعنی التوحید شہادت اللہ لا الہ الا اللہ فرمایا لی حقیقت وفا ہے اقرار توحید یہ گواہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائک عبادت نہیں یہ گواہ دینا کہ خدا کے سوا کوئی لائک عبادت نہیں یہی اقرار توحید حقیقت وفا یہی اقرار توحید حقیقت اور میرے دوستو اللہ رب العزت نے حضرات محمد و آل محمد اللہ مسلم کو خلق ہی اسی لئے فرمایا تھا کہ میری توحید کا تعارف کروا ایسی ہے یہ نہیں یہ آیت مجیدہ علماء سے معذرت کے ساتھ جو علماء کے قبضے کا مضمون ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَىٰ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اہلِ بیتِ رسول نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی اور یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر آیت مجیدہ کا ترجمہ یہ ہے کہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اس لئے جن و بشر کو خلق کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کر وہ مجھے پہچانے اور حدیث قدسی بھی اسی مفہوم کی تائید کرتی جس میں ارشاد ہوا کنتو کنزا مخفیا فَأَحْبَبْتُ عَنْ عُورَفْ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ قَيْ عَورَفْ میں یہ خزانہ مخفی تھا میں نے چاہ میری پہچان ہو میری معرفت ہو میں نے اپنی معرفت کے لئے ایک مخلوق کو پیدا کی توجہ ساہبان یہ اسنیاں توحید کا تعرف کروانے آئی یہ وحدہ لا شریک کی عظمت بتانے آئی میرے آقا امیر المومنین کا ایک جملہ ہے لیکن توحید کی معرفت ہو کیسے پروردگار عالم کی معرفت ہو کیسے میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسا ولیکن جعلنا ابوابہ وصراتا فرمایا اگر اللہ رب العزت چاہتا اپنے بندوں کو اپنی معرفت خود بھی کروا سکتا تھا لیکن رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت خود نہیں کروائی اپنی معرفت کا دروازہ ہمیں بنایا اپنی پہچان کا ذریعہ ہمیں قرار دیا اپنی معرفت کا ذریعہ ہمیں قرار دیا اور رحمت دو عالم نے جناب امیر کو خطاب کر کر کے فرمایا تھا یا علی لولا نہنو معرف اللہ ہم نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ ہوتی ولولا اللہ معرف نہ اللہ کی ذات نہ ہوتی تو ہماری پہچان نہ سرکار سلیہ بندوں کو خلق فرمایا ہے تاکہ بندے اپنے رب کو پہچان بندے اپنے رب کی معرفت حاصل کریں دوسرا جملہ وَإِذَا عَرَّفُوهُ عَبَدُوهُ سید و شہداء فرمایا جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے سبحان اللہ سید و شہداء نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا ہے عبادت وہ کرے گا اللہ کی جسے معرفت پروردگار ہو جسے معرفت رب ہی نہ ہو وہ کیا سمجھے نماز کتنی عظیم شہ ہے جسے معرفت رب ہی نہ ہو وہ کیا جانے کہ سجدے کا مقام کیا ہے وہ پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں جنہیں عرفان توحید ہو جائے عبادت تو نتیجہ معرفت پروردگار عبادت تو نتیجہ معرفت خدا وندی ہے اور دوستو یہی وجہ ہے ہم اور تم جاہل پیدا ہوتے ہیں حضرات محمد و آل محمد کی سوان حیات اور سیرت تیبہ کو اٹھا کے پڑھئیے معصوم جب دنیا میں آتا ہے معصوم ولادت کے بعد جو پہلا کام کرتا ہے وہ سجدہ خالق ادا کرتا ہے ہم اور تم جاہل پیدا ہوتے ہیں معصوم عرفان توحید لے کے آتا ان کا سجدہ سجدہ دلیل معرفت پروردگار جی معرفت اللہ اکبر اللہ اکبر اذا عرفو عبادو جب بند رب کو پہچان گے تو پھر رب کے عبادت بھی کریں گے اور تیسرا جملہ فرمایا وَإِذَا عَبَادُو هُو استغنَو بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اِن عِبَادَتِ غَيْرِهِ فرمایا جب پھر انسان اللہ کی عبادت کر لے گا غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے جب انسان اللہ کی عبادت کر لے گا وہ غیر خدا کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا وہ سار جو خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا قدر کرنا شیعہ میں آنی کے غیور مومنین علم علم معدوست جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے اور جو سر خدا کے آگے نہیں جھکتا ہے وہ ہر کسی کے آگے جھکتا نظر آتا ہے اور اقبال نے یہی کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجا جناب یوسف علیہ السلام جب زندان میں تھے دیکھیں انبیاء اور اولیاء الہی کا وہ طہرہ یہی ہے طریقہ یہی ہے درس توحید زندان میں تھے تو اپنے زندانی ساتھیوں کو درس توحید دے رہے اور توحید پر جو استدلال فرمایا وہ استدلال کتنا خوبصورت تھا جناب یوسف نے فرمایا میرے زندانی ساتھیوں یہ بتاؤ کہ بہت سارے رب ہوں اور انسان بہت سارے عرباب کا اور بہت سارے آقاؤں کا غلام ہو وہ بہتر ہے یا ایک وحدہ لا شریک کا غلام ہو بہتر عرباب متفرقون بہتر ہیں یا ایک وحدہ لا شریک کا عبد ہو جانا بہتر ہے اور دوستو جو عقل سلیم رکھتا ہے اور فطرت سلیمہ رکھتا ہے اس کا عقل اور فطرت یہی فیصلہ دے گی کہ ایک کا غلام ہونا بہتر ہے جو لے کہنے لگا انقدر کرنا مومنین دوستو جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے اور سننا جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کٹ سکتا ہے کسی کے آگے جھک نہیں سکتا اور تیسرا جملہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا سر پھر کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے جھکنے نہیں باگ اور کیا خوبصورت دو مصرے کسی نے کہے تھے کہ دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل جھکانے آئے تھے جس سر کو خود اٹھا کے چلے جھکانے آئے تھے جس سر کو خود اٹھا کے چلے انسان جب اللہ کی عبادت کر لے گا غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا جب یہاں تک پہنچا سید الشہدہ کا بیان ایک جان سار اٹھا ارز کرتا یبنا رسول اللہ ما معرفت التوحید فرزند رسول اس معرفت توحید سے مراد کیا ہے یہ معرفت توحید کیوں کر ممکن ہے جس کے لئے اللہ نے خلق کیا یہ معرفت توحید کیسے حاصل ہوگی میری آقا نے فرمایا معرفت توحید یعنی معرفت اہل کل زمان امام ہم اللذی یجب علیہم تعالو میری آقا نے فرمایا توحید کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ لوگ زمانے کے اس امام کو پہچانے جس امام کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب قرار دی اور مرہوم مجلسی نے مرہوم مجلسی نے اس جملے کے زائل میں یہ جملہ لکھا انما فسرا معرفت توحید بمعرفت الامام سیدو شہدانے معرفت توحید کی تفسیر معرفت امام سے فرمائی اس لیے کہ امام کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت ممکن نہیں امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ معرفت امام معرفت پروردگار کا ذریعہ ہے اور امام کی معرفت کیا ہے یہ جملہ سید و شہدانے کتنی سراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا اس امام کی معرفت اللذی یجب علیہ متعت اس امام کو پہچانو جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب کی اس کا معنی یہ ہے کہ جو امام کو واجب ال اطاعت نہیں سمجھتا اسے امام کی معرفت نہیں جو امام کو واجب ال اطاعت نہ جانتا ہو جو امام کی اطاعت کو فرض نہ سمجھتا ہو اسے امام کی معرفت نہیں اور جسے امام کی معرفت نہیں ہے اسے اللہ کی معرفت نہیں ہے سلامات پڑھئے محمد وآل محمد گویا سید وشہدہ فرما رہے تھے اے شریف زادو تم ہی ہو جنہیں معرفت امام بھی حاصل ہے اور معرفت پروردگار بھی حاصل اور یقین کی منزل پہ فائز تھے اور یقین کے مرتبے پہ فائز اور دوستو یہ غرض خلقت ہمیں پیدا ہی اسی لئے کیا گیا کہ ہم اپنے رب کو پہچان نحج البلاغہ پہلا خطبہ عظمت توحید پر میرے آقا نے کیا فرمایا اول الدین معرفته آغاز دین پروردگار کی معرفت آغاز دین رب کو پہچان نہ ہے اور رحمت دو عالم نے کیا فرمایا اول العلم معرفت الجبار آغاز علم پروردگار کی معرفت ہے آغاز علم ابتدائی علم اس جبار کی معرفت ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ جسے معرفت رب نہیں نہ اس نے دین کی دہلیز پہ قدم رکھا نہ علم کی دہلیز پہ قدم رکھا علم کی ابتداب پروردگار کی معرفت ہے اور دین کی ابتداب ایک سلوات پڑھئے محمد و عالم اور دوستو قدردان تشریف فرما ہو پھر جہاں تک معرفت رب کا تعلق ہے ساری دنیا کی معرفت پروردگار ساری دنیا نے اثر سے مؤثر کو پہچانا ساری دنیا نے مخلوق سے خالق کو پہچانا دھوہ دیکھ کے آگ ہونے کا یقین کیا نشان قدم دیکھے تو کسی رہ گزرنے والے کا یقین کیا لیکن دوستو چاند سورج ستار زمین آسمان یہ دیکھ کے کسی خالق اور سانے کا یقین کیا لیکن حضرات محمد وآل محمد نے مخلوق کے ذریعے خالق کو نہیں پہچانا اثر سے مؤثر کو نہیں پہچانا خالق کو خالق سے پہچانا خالق کو خالق سے پہچانا سنو گے امام زین العابدین علیہ السلام کے سعیفہ سجادیہ میں ایک دعا کے جملے ہیں محبود میں نے تجھے تیرے ہونے سے پہچانا محبود تیری ذات نے میری رہنم آئی تیری طرف کی ہے آئے یہ دعا کھر میری رہنمائی اپنی ذات کی طرف کی ہے اب سید و شہدہ کے جملے سنو دعائے عرفہ کے دو جملے یہ دعائے عرفہ جو سمندر ہے معرفت پروردگار کتنے دکھ سے کہنا پڑتا ہے یقین فرمائیے کس قدر جہالت جو ہستیاں توحید کی معرفت کروانے آئی تھی انہی ہستیوں کی محبت کی بنیاد پر لوگوں کو مشرق بنایا جا رہا چونکہ میں تو رہتا ہوں میں مجالس پڑھنے سے میرا واسطہ ہے یہ پنجاب تو کم از کم سارا پھرتا ہوں دعائے کمیل والوں پہ لعنت اور حدیث قصہ والوں پہ رحمت کے نعرے لگے وہ دعائے کمیل جو معرفت پروردگار کا سمندر ہے مجھے رہبر معظم کا آگا خامنائی کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا اور موجود ہے میرے پاس رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں نے امام خمینی سے سوال کیا تھا امام آپ نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا انقلاب انقلاب کو کامیاب بنایا اور اس شاہ سے ٹکر لی کہ پوری دنیا اور پوری استعماری قوتیں جس کی پشت پناہی کر رہی تھی اڈائی ہزار سالہ شہن شاہی تاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا اور پوری دنیا میں تشیع کا تعارف کروایا امام یہ ساری کامیابی حاصل کیسے ہوئی امام خمینی نے فرمایا دو دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے یہ ساری کامیابی دو دعاؤں کے مرہون منت ہے بوچھا کون سی دعائیں فرمایا دعائے کمیل اور دعائے سبا دعائے کمیل اور مناجات شابانیہ فرمایا یہ دو دعائیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ کامیابی عطا فرما وہ جو مرد عارف تھا جو سمجھتا تھا دعائے کمیل کی عظمت کیا ہے جو سمجھتا تھا یا ربے یا ربے کی صداوں کا اثر کیا ہے تاریخ عالم میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا اور جو جاہل نہیں جانتے وہ بدبخت اپنی زبانیں گندی کر رہے ہیں دوستو میں شاہد ہوں پہلی مرتبہ جب اللہ نے مجھے حج کی سعادت اتا فرمائی علامہ نیاز عمدانی صاحب لاہور سے دعائے عرفہ کا ترجمہ کر کے اور کعپییں چھپوا کے ساتھ لے کے گئے تھے ہمارے ساتھ تھے حج میں اور یہ وہ جب دعائے عرفہ کی کعپی جو سمندر ہے معرفت پروردگار کا یقین کرنا جب وہ تقسیم کی گئی کچھ ایسے بے معرفت اور اجحل الناس لوگ بھی تھے جنہوں نے پھینک دیا دعائے عرفہ کی اس کعپی کو کہنے لگا یہ حسین کی دعا ہو ہی نہیں سکتی جاہل کیا سمجھے جاہل کیا سمجھے جی اور اتنا ظلم بھی ہوتا ہے جو ہستیاں توحید کا تعارف کروانے آئیں انہی ہستیوں کو اللہ کا شریک بنا دیا گیا دنیا کا طریقہ کیا ہے اگر کسی میں کوئی کمال پیدا ہو جائے کوئی کمال آ جائے تو لوگ اپنے اس کمال کو قیش کراتے پھرتے اپنے اس کمال کا اظہار کرتے پھرتے اپنی شخصیت منوانے کے لئے لیکن خدا جانتا ہے رب العزت نے آل اتحار کو مقام ولایت عطا فرمایا تھا مقام ولایت عطا فرمایا اور یقین فرمائیے آل محمد نے جتنے موجزات دکھائے ہیں اپنی شخصیت منوانے کے لئے نہیں اللہ کی ربوبیت منوانے کے لئے اللہ کی عظمت کو منوانے کے لئے بولا علی نے ڈوبے سورج کو پلٹا لیا تھا جی تو کیا یہ کہا تھا کہ مجھے رب کہو مجھے خدا کہو وہ تو اپنے عبد خدا ہونے پر ناز کرتے تھے ایسا نہیں ہے اور جب سورج پلٹا ہے تو پھر مولا امیر نے کیا کیا سجدہ خالق ادا کیا اور نماز پڑھ کے بتایا وہ ذات قابل عبادت ہے اور لائک پرستش ہے جس نے علی کو یہ کمال عطا کیا اوہ دوستو اوہ بھائیو اوہ بزرگو اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کر جذبات کی رو میں بہنا جا اور ڈاکووں کو مت موقع دے تیرے عقیدہ توحید کو چھین لیں تجھ سے اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کر اہل بیعت محمد کی محبت کے دھوکے میں اپنے عقیدہ توحید سے ہاتھ دھو نہ بیٹھنا آل محمد خود کو رب کہلوانے نہیں آئے رب کو رب منوانے آئے تو رب کو رب منوانے آئے تو رب کو رب منوانے آئے یا رب یا رب کی صدائیں کون بلند کرتا تھا علی رب ہے تو وہ کس رب کو پکارتا تھا ساری مخلوق کا رب وہی ہے جو علی کا رب ہے اور یہ یا رب یا رب کہہ کہہ کے علی نے اپنے ماننے والوں اور چہنے والوں کو اس رب کی ربوبیت کا تعرف کروایا رب وہی ہے علی بھی جی سے رب کہتا دعا عرفہ دعا عرفہ کے جملے سنو گے سید و شہدہ کیا خوبصورت موقع ہوگا کیا خوبصورت وقت ہوگا جب سید و شہدہ نے احرام باندھا ہوگا نوزل حج میدان عرفات ہوگا اور جبل رحمت کے پہلو میں کھڑے ہوگے سید و شہدہ یہ مناجات کر رہے تھے یہ دعا مانگ رہے تھے الہی کیفا يستدل علیکا بے ما ہوا فی وجود ہی مفتا کرن علیکا اے میرا معبود وہ شہ تیری ذات کا پتہ کیسے دے سکتی ہے جو شہ اپنے وجود میں تیری محتاج ہے دنیا نے چاند سورج ستاروں سے دنیا نے زمین و آسمان سے خالق کو بہچانا سید و شہدہ کیا عرض کرتے ہیں معبود جو شہ اپنے ہونے میں جو شہ اپنے وجود میں تیری محتاج ہے وہ تیری ذات کا پتہ کیسے دے سکتی ہے وہ تیری ذات کی رہنما کیسے بن سکتی ہے محبود تیرے غیر کے لیے ظہور ہے محبود جس شہ کو وجود تو نے دیا محبود جس شہ کو خلق تو نے کیا وہ ظاہر ہو اور تیری ذات ظاہر نہ ہو میرے لیے ظہور نہ ہو اور پھر کیا خوبصور جملہ معبود تو غائب ہی کب ہوا ہے کہ کسی رہنما کی ضرورت ہو جو تجھ تک پہنچائے معبود اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر سکیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں اور وہ عظیم و شان جملہ اسی دعا عرفہ کا ہے الہی مازا فقد من وجدکا و مازا وجد من فقدکا پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور معبود جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا خدا کی قسم ساری کائنات پا کے جس نے خدا کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا اور ساری کائنات کھو کے جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا نحج البلاغہ اٹھا ظالب یمانی امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا علی حلوائت ربک یا علی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے فرمایا لم عابد ربا لم ارا علی اندیکش رب کی عبادت نہیں کرتا علی اندیکش رب کی عبادت نہیں کرتا پھر فرمایا ظالب کسی شکرہ میں مبتلا نہ ہو جانا لا تدرکہ العیون بے مشاہدت العیان ولیکن تدرکہ القلوب بے حقائق الایمان رب کی ذات ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی ایمان کی حقیقتوں سے پہ جانے اللہ اکبر اور ہماری کیا ہے معرفت توحید رحمت دوالم نے فرمایا تھا نا کہ جب نماز کے لئے مسلح عبادت پہ آؤ تو اتنے اپنے آپ کو محضر خدا میں حاضر سمجھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے اور اگر یہ معرفت کی منزل حاصل نہ ہو تو پھر اتنی تو ہونی چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہم تو اللہ کے حضور حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہیں لیکن معرفت اہل بیت کا طریقہ معرفت اہل بیت کی منزل کیا سنوں گے میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا ما رأیت من شیئن الا ورأیت اللہ قبلہو ومعہو وبعدہو علی فرماتے ہیں میں تو دنیا کائنات کی جس شیئے کو بھی دیکھتا ہوں اس سے پہلے بھی خدا نظر آتا ہے اس کے ساتھ بھی خدا نظر آتا ہے اس کے بعد بھی خدا نظر آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور دوستو اللہ اکبر اور جہاں تک معرفت رب کا تعلق ہے اتنی آسان بھی نہیں ہے معرفت پرورتگا مجاکہ نے فرمایا تھا جو تمہارے ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں سما جائے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہو سکتا ہے خدا خدا نہیں ہو سکتا پس وہ ذات کیسی آئیے نحج البلاغہ کی دنیا میں جو توحید کی دنیا ہے اور نحج البلاغہ کی فضاء جو توحید کی فضاء ہے میراکہ امیر المومنین نے کیا فرمایا پہلے خطبے میں ایک مقام پہ جملے ہیں فرمایا جس نے اللہ کو اشارے کے قابل سمجھا اس نے خدا کو محدود کر دیا جس نے خدا کو محدود کیا اس نے خدا کو گنتی کے قابل سمجھ لیا وَمَنْ قَالَ فِي مَا فَقَدْ زَمَّنَهُ جس نے کہا خدا کس میں ہے اس نے خدا کو کسی چیز کے زمن میں فرض کر لیا وَمَنْ قَالَ عَلَامَا اور جس نے کہا خدا کس پر ہے فَقَدْ اَخْلَ مِنْهُ اس نے نیچے والا علاقہ وجود خدا سے خالی سمجھ لیا اوشی آیانِ امیر المومنین اپنے عقیدہِ توحید پر ناز کرو اس لیے کہ ہم نے عقیدہِ توحید لیا ان ہستیوں سے ہے اللہ نے جنہیں بھیجا ہی اپنی توحید کے تعرف کے لیے تھا وہ اور ہیں جن کا خدا کرسی میں سما جاتا ہے ہمارا خدا وہ ہے واسع کرسی یہ سماواتِ والا ناز کر اپنے عقیدہِ توحید پر پس وہ ذات کیسی ہے آپ کے مولا نے جو اپنے مولا کا قصیدہ پڑھا ہے وہ قصیدہ وہ قصیدہ کہ فرمایا قائن لا عن حدث وموجود لا عن عدم ومع كل شئی لا بمقارنة وغیر كل شئی لا بمزاعلة وفاعل لا بمان الحرقات والعالا وَبَصِيرٌ اِذْ لَا مَنْزُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِ وَمُتَوَاهِدٌ اِذْ لَا سَقَنَا يَسْتَانِ سُبْهِ وَيَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ وہ ذات کیسی ہے او امیر المومنین کی زبانِ مبارک سے سُبْهِ لیکن میں یہاں رکھ کے یہ جو پہلا جملہ میں نے پڑھا ہے اب اس جملہ اس سے ایک چھوٹی سی داستان وابستہ ہے ایک صلوات بلند آباؤ سے پڑھیں دیکھنے پہ تو بندی نہ لگا ہے اللہ آپ کو سلامت کرتا ہے بس میرے لئے دعا کریں علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ایک صلوات پڑھیں اور روح ان کی شاد ہو جائے کیا شخصیات تھیں کیا خدمت گزار تھے مولانا غلام شبیر شرازی میرے برادر بزرگ ہیں بزرگ عالم دین ہیں رینالہ خرد میں مستند اور انتہائی مخلص اور خدمت گزار میرے خیال میں وہ ملتان میں نہیں آئے شیاب میں آنے میں کبھی انہیں بھی بولائیں علم کے موتی نشاور ہوتے ہیں اور یقین فرمائیے کہ میں ان کی خطابت سے بڑا متاثر علم ملتا ہے ان کی گفتبوس اور پینتیس چالیس سال ہو گئے رینالہ خرد میں خدمات انجام دیتے ہوئے بہت بڑی خدمات یہ بات شرازی صاحب قبلہ نے مجھے بتائی علامہ غلام شبیر شرازی ہمارے اس جامعہ فاطمیہ کے موسسس اور سرپرست بھی ہوئی ہیں انتہائی عظیم ہستی انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ مفتی صاحب قبلہ رینالہ میں تشریف لائے اور میں نے مفتی صاحب قبلہ سے سوال کیا کہ قبلہ آپ کی اتنی خدمات ہیں مذہب و ملت کے لیے مدارس قائم کیے شاگرد پیدا کیے نحج البلاغہ کلام امیر المومنین کا ترجمہ کیا جی صحیفہ کاملہ کا ترجمہ کیا سیرت امیر المومنین جیسی نابغہ روزگار کتاب ملت کی قیادت فرمائی اور اتنی خدمات ہیں آپ کی قبلہ کوئی ایسی خدمت ہے جس پر آپ کو ناز ہو جس خدمت پر آپ کو فخر ہو فرمانے لگے نہیں مجھے کسی خدمت پر ناز نہیں ہے البتہ نحج البلاغہ میں عظمت توحید پر جناب امیر کا ایک جملہ ہے جس کے ترجمہ کرنے پر مجھے ناز ہے جو عدب سے جن کا لگاؤ ہے نا میں حضرت امیر کا جملہ بھی پھر پڑھتا ہوں اور مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی پڑھتا ہوں پھر لطف لینا کہ جس جملے پر آخر مفتی صاحب کو ناز ہے وہ اتائے پروردگار تھی وہ ترجمہ بھی میرے آقا امیر المومنین نے اپنے رب کی کیا حمد اور وصف بیان کی قائن لا انحدث وہ ہے ہوا نہیں یہ وہ ترجمہ ہے جس پہ مفتی صاحب کو ناز ہے قائن لا انحدث وہ ہے ہوا نہیں ہوتا وہ ہے جو نہ ہو ہوتا وہ ہے جو نہ ہو وہ ہے ہوا نہیں موجود لا انعدم اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا مع کل شین لا بمقارنت علی مولا فرماتے ہیں وہ ذات ہر کسی کے ساتھ ہے لیکن ایسے ساتھ نہیں جیسے بدن بدن کے ذات ہو وغیر کل شین لا بمزایلت وہ ذات ہر کسی سے جدا ہے لیکن ایسے جدا بھی نہیں جیسے بدن بدن سے جدا ہو وفائل اللہ بمان الحرکات والعالی وہ ذات فائل ہے لیکن ایسا فائل نہ حرکات کا محتاج نہ آلات کا محتاج انسان فائل ہے لیکن انسان کے فائل ہونے کا معنی یہ کہ حرکت کا بھی محتاج ہے آلات کا بھی محتاج ہے لیکن وہ کریم ایسا فائل ہے نہ حرکات کا محتاج نہ آلات کا محتاج اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے علی مولا فرماتے ہیں وَبَصِيرٌ اِذْ لَا مَنْزُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِ علی فرماتے ہیں وہ ذات اس وقت بھی دیکھنے والی تھی جب دکھائی دینے والی کوئی شائع نہیں تھی وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب نظر آنے والی شائع کوئی نہیں تھی وَمُتَوَاهِدُنِ اِذْ لَا سَقَنَا يَسْتَانِ سُبْهِ وہ ایسی تنہا ذات ہے اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کے وہ خوش ہو جائے وَيَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ اور جس کو کھو کے پریشان ہو جائے دوست کو پا کے خوش ہونا اور ساتھی کو کھو کے پریشان ہونا یہ مخلوق کی صفت ہو سکتی ہے خالق کی صفت سلوات بڑھئیے محمد اللہ اکبر اللہ یا علی من عرفق فقد عرفنی ومن عرفنی فقد عرف اللہ علی جو تجھے پہچانیں گا وہ مجھے پہچانیں گا اور جو مجھے پہچانیں گا وہ خدا کو پہچانیں جسے معرفت مرتضا نہ ہو اسے معرفت مصطفیٰ نہیں ہو سکتی اور جسے معرفت مصطفیٰ نہ ہو اسے معرفت خدا نہیں ہو سکتی وفا کیا ہے وفا یا رسول اللہ وفا کیا ہے فرمایا توحید اور خدا کی قسم اگر توحید وفا ہے تو کائنات میں سب سے بڑا وفادار بھی وہی ہے جو سب سے بڑا توحید پرست ہو جو سب سے بڑا توحید پرست ہو اور رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بعد از پیغمبر کائنات کا سب سے عظیم وفادار یعنی کائنات کا سب سے عظیم توحید پرست دلیل ہے میرے پاس اور دلیل بڑی سادہ اور بڑی خوبصورت ساری دنیا سحابیت رضی اللہ ہو سکتی ہے لیکن کرم اللہ وجہہو صرف علی کی ذات کرم اللہ وجہہو صرف علی مولا کی ذات ہے کیوں؟ رحمت دو عالم نے فرمایا تھا علی لم یعبد سن من قتل یہ علی کی ذات ہے جس کی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکی جس کے جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی جس کے چہرے کو اللہ نے شرف بخشا صرف علی مولا کی ذات صرف علی مولا کی ذات نحجل بلاغہ میں ایک مقام پہ فرمایا ما شککتو فی الحق مزعوریتو ہو فرمایا خدا کی قسم جب سے علی کو حق دکھایا گیا ہے علی نے شک نہیں کیا علی نے قبی وَإِنِّي لَعَلَى يَقِينٍ مِّنْ رَبِّي علی اپنے رب کی طرف سے یقین کے درجے پہ دوستو دیکھئے محول معاشرہ محیط اس کا بڑا اثر ہوتا ہے ٹھیک متدین گھرانوں کے باز بچے بھی بگڑ جاتے ہیں ماباپ کی تربیت اور کوشش کے باوجود کیوں معاشرے کی وجہ سے اور جو محول کے اثرات مرتب ہوتا ہے محیط معاشرہ بھی بڑا اثر انداز ہوتا ہے اور حکمران بھی بڑے اثر انداز ہوتا ہے رحمتِ دو عالم کی ایک حدیثِ مبارک ہے سرکار نے فرمایا کہ لوگ اپنے ماں باپ کے اتنے مشابہ نہیں بنتے جتنے حاکمان وقت کے مشابہ بن جاتے ہیں اور وہ معروف جملہ تو آپ نے سنے الناس وعلا دین ملوکہم لوگوں کا وہی دین بن جاتا ہے جو بادشاہوں کا اور ایسا ہی ہے جی اس لیے دعائیں ہیں کہ دعا کرو اللہ صحلے نیک حکمران عطا کر اور پاک پیغمبر کی حدیث ہے سنفاؤن من امتی اذا صالحا صالحت امتی و اذا فسادا فاسدت امتی رحمتِ دو عالم میں فرمائے دو سنفیں ایسی ہیں یہ صحیح صالح رہیں گی تو میری امت بھی صالح رہے گی اور یہ فاسد ہو جائیں گے تو میری امت بھی کونسی فرمائے العلماء والعمراء حاکمانِ وقت اور عالمانِ دین علماء علماء فاسد ہو گئے ساری امت فاسد ہو اور حاکم فاسد ہو گئے تب بھی ساری امت فاسد ہو محول محیط معاشرہ انسان کے افقار پر اور انسان کے عمال پر بہت زیادہ اثر انداز توجہ کرنا عظمتِ امیر علیہ السلام کا جملہ کہنا چاہتا ہوں تم مکہ کا وہ محول اور معاشرہ سمجھتے ہو کیسا معاشرہ تھا مکہ کا محول اور معاشرہ یہ تھا کہ جہاں بوت پرست رہتے تھے جس معاشرے میں بوت تراش رہتے تھے جس معاشرے میں بوت فروش رہتے تھے بوت پرست معاشرہ بوت فروش معاشرہ بہت تراش معاشرے میں بہت شکن کا پیدا ہونا یہ تربیت رسول کا کمال ہے حلی وہ توحید پرست ہیں جو بہت شکن بھی ہیں یہ ہستیاں اللہ کی توحید کا تعارف کروانے آئی بس صرف دو جملے ذکر مصیبت کے عظمت توحید کو بچانے کے لئے سید و شہدانِ کربلا سجائی وقت آخر جب شمر بڑھا ہے نا زبا کے لئے تو کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے لب متحرک کہتا ہے میں نے کان قریب کی یہ سنوں کہیں بدعا تو نہیں کر رہے کہتا ہے بدعا نہیں تھی مناجاتِ الہی جاری تھی حسین کے سنوں الہی ترکتُ الْخَلْقَ تُرْرًا فِي حَوَاكُ مَا اِتَمْتُ الْعَيَالَ قَيْعَرَاكُ معبود میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا تیری محبت کی خاطر مشیعتِ پروردگار یہی تھی جب چلے نا مکہ سے اور جنابِ محمدِ حنفیہ دوڑ کے آئے بھئیہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں نظرِ ثانی کروں گا فرما بھئیہ تم چلے گئے اور میری آنکھ لگی میں نے نانا کو خواب میں دیکھا بھئیہ نانا نے مجھ سے فرمایا تھا اِنَّ اللَّهَ شَاعَ يَرَاكَ قَتِيلًا مشیعتِ پروردگار یہ ہے کہ تورہِ خدا میں زبا ہو جائے بھئیہ تو علی و بطول کی بیٹیوں کو تو نہ لے جائیں فرما اِنَّ اللَّهَ شَاعَ يَرَاكُنَّ سَبَایَا مشیعتِ پروردگار ہے علی و بطول کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن باندھے حجرِ کمال اللہ سحل بن سعدِ سائدی کہتا ہے رسول کا صحابی اور جس صحابی یہ رسول کا سب سے آخر میں دنیا سے انتقال ہوا سحل کہتا ہے میں حج بیت اللہ کی زیارت سے حج سے فارغ ہو کے بیت المقدس کی زیارت کے لئے گیا اور میرا گزر شام سے ہوا دو جملے صرف دو جملے سال کہتا ہے جب میں شام پہنچا کیا دیکھا جشن کا محول تھا عید کا سمان تھا بازار سجے ہوئے تھے بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی لوگوں کے نئے لباس تھے ہاتھوں پہ مہدیاں لگی ہوئی تھی کہتا ہے میں نے ذہن پہ زور دیا سوچا آج مسلمانوں کی تو کوئی ایک شامی سے پوچھا بتاؤ کیا تمہارا کوئی خاص تہوار ہے اہل شام کا شامی کہتا ہے اجنبی معلوم ہوتے ہو کہا میں سحل ابن سعاد سعیدی ہوں میں رسول کا صحابی ہوں میں یہاں کا رہنے والا نہیں شامی کہتا ہے اوہ صحابی رسول آسمان گر پڑتا زمین پھٹ جاتی اس میں تحجب نہ ہوتا میں نے پوچھا کیا ہوا کہا تجھے پتہ نہیں آج علی و بطول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لائے جا رہا فرزند رسول کا سر کاٹ کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا عجرکمال اللہ سال سعیدی کہتا ہے میں نے پوچھا کس دروازے سے ضروریت رسول کو لا رہے کہا بابو سعید کی طرف سے کہتا ہے میں بابو سعید پہ پہنچا بابو سعید پہ منظر کیا تھا دھول بج رہے تھے قبل بج رہے تھے شادیانیں بج رہے تھے جشن اور لوگ بھنگڑے ڈال رہے تھے اتنے میں میں نے کیا دیکھا کچھ نیزے بازار شام میں داخل ہو نیزوں پہ کچھ سر سوار تھے عزادروں یہ روایت کا جملہ سر سوار تھے سال کہتا ہے میں سروں کو غور سے دیکھتا آیا دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے سال کہتا ہے مجھے یوں لگتا تھا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کر دی ہم شکل پیمبر علی اکبر کا سر عزادروں سال کہتا ہے جب سر داخل ہوئے سروں کے پیچھے پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیبیاں اور بچے سوار سال کہتا ہے میں ایک ناکہ کے قریب گیا جس میں ایک ساڑھے تین سال کی بچی بیٹھی تھی میں نے سلام کیا بچی میرا سلام ہو اور مجھے بتا تو کون ہے اپنا تعرف کروا عزادروں روایت کے لفظ ہیں بچی نے جواب دینے سے پہلے یہ پوچھا پہلے تو اپنا تعرف کروا تو کون ہے تو کون ہے اس لیے کہ ہمیں تو کربلا سے لے کے شام تک کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والا کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں سال سائدی میرا نام ہے بچی نے سنانا کہ رسول کا صحابی ہے اپنا تعرف کروا ہے اوہ میرے جد کا صحابی انا سقینہ تو بنت الحسین میں حسین کی بیٹی سقینہ سال سائدی کہتا ہے اوہ بنت پیمبر اوہ بنت حسین میں اس شام کے نجس محول میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیے سنو گے جناب سقینہ کی حسرت کیا تھی جناب سقینہ فرماتی اوہ میرے جد کا صحابی شمر سے اگر کر سکتا ہے نام پریسان اگر ہم پریسان کر سکتا ہے تو اتنا کام کر دے جا شمر سے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے شام والے سروں کا تماشا دیکھیں رسول زادیوں کا تماشا نہ دیکھیں زینب قلصوم کے کھلے سروں پہ نگاہ نہ پڑے سال کہتا ہے میرے پاس چار سو دینار تھا میں نے شمر کو دیا شمر یہ دینار لے لے سروں کو آگے ذرا لے کے چل صحابی یہ رسول کہتا ہے شمر نے میری بات مان لی سروں کو آگے آگے لے کے چلا میں سروں کے نیچے نیچے چل رہا ہوں بس آخری جملہ میں سروں کے پیچھے پیچھے کہتا ہے میں نے کیا دیکھا چھتوں پہ عورتیں سوار تھیں میں دیکھ رہا ایک بڑھیا جھکی اس نے ایک پتھر اٹھایا اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرہ کا سر سوار تھا اس ملونہ نے پتھر پھینکا مظلوم حسین کی پیشانی پہ لگا کہتا ہے مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اللہمہ اہلکہ وممہ اہنہ میرے اللہ ظالم عورت کو ہلاک کر دے اس کی ساتھی عورتوں کو ہلاک کر دے کہتا ہے میری بد دعا ختم لو اچھت گری وہ عورتیں فنہ روئی میں کہوں گا صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا کاش کوئی زینب کے جگر سے پوچھتا ستر قدم کا فاصلہ تھا بائی زبا ہو رہا تھا یبنا سات تروردگارہ ہمارے ذکر کو قبول فرما کریم اللہ تمام حاضرین ازاداران پر اپنی رحمتیں نازل فرما کریم اللہ ہمیں بیرفانی توحید نصیب فرما خاتمہ بالیمان فرما کریم اللہ وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما کریم اللہ بیمار مومنین مومنات کو شفاہ تا فرما کریم اللہ حاجی ازر صاحب حاجی ظہور صاحب کے والد مریض ہیں انہیں کریم اللہ شفاہ تا فرما ان کا سایہ ان کے خانوادے پر تعدیر قائم فرما ربنا تقبل منا انکا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للمشركین الحمدللہ اللہ زی جعلنا من المتمسکین من غلایت علی ابن ابی طالب وعلاده المعصومین الحمدللہ اللہ اللہ زی جعلنا من الباقین احلا سید الشہداء اولاده و صحابه المظلومین السلاة والسلام والتحیت والگرام علا رسوله الكریم شفیع المزنبین نیس الغریبین رحمت للمعالمین آنین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود العحمد المستفى لمجد عبا القاسم محمد رحمت للمعالمین سمسلات والسلام والتحیت والگرام علا رضی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجلین المنتخبین المزلومین واللعنة الدائمة على عدائهم ملونین نیوم عداوتهم لا قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانه وتعالی فی کتاب مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اذا ناجعتم الرسول اقدموا بین یدین جواكم صدقا سامین موترم حضرین مجلس موالیان حیدر کررار ازاداران آل محمد آیت نجوہ چند روز سے تلاوت کر رہا ہوں اور ارز کیا کہ یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جس پر مولا امیر المومنین کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا اور فرماتے تھے کہ بی خفف اللہ اگر میں علیوی اس آیت پر عمل نہ کرتا امت پہ عذاب آجاتا دس دن دس دن تک یہ حکم خدا رہا دس دن کے بعد آیت ناسخ آ گئی تھی اور یہ حکم منسوخ ہوگی اور تہری آیت سورہ مبارک مجادلہ کی اور اس حکم کی ناسخ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ تین فضیلتیں اللہ نے علی علی کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں مینی ساری دنیا سرخ انٹوں سے بھر جاتی اور مجھے اس کا مالک بنا دیا جاتا یہ بات مجھے اتنی پسند نہیں تھی جتنی یہ بات پسند تھی کہ کوئی ایک فضیلت ان میں سے مجھے مل جاتا پہلی فضیلت جو سوائے امیر المؤمنین کے کسی کو حاصل نہ ہوئی تزویج حود فاطمہ تا اور اور کسی کو یہ سعادت مل بھی نہیں سکتی تھی اس لیے کہ خود سرکار نے فرمایا اللہ لَمَا كَانَ لِفَاطِمَةَ قُفُونَ عَلَى وجْهِ الْعَرْضِ جناب امیر کے سوا صدیق اِقُبرَ کا کوئی قُفر ہی نہیں تھا دوسری فضیلت جو ابن عمر کہتے ہیں کہ مولا علی کے سوا کسی کے حصے میں نہیں آئی کاش مجھے مل جاتی اِطَاعُ الرَّایَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ یہ میدانِ خَيْبَرَ میں فتح خیبر جس دن ہوا اس دن جو رحمتِ دو عالم نے علی مولا کو پرچم اور علم عطا کیا کہتا کاش یہ مجھے مل جاتا جب اس کے باپ کو نہیں ملا تو اسے کیسے مل سکتا جناب امیر نے غور اور لحقم میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جناب امیر فرماتے تحصل الجدنت بالعمل لا بالعمل آقا فرماتے کہ خواہش کرنے سے جنت تھوڑی ملتی خواہش کرنے سے جنت نہیں ملتی عمل کرنے سے ملتی سلوات پڑی بلاند آواز دوستو دوستو بات یہ صرف علم کی خواہش نہیں ہے علم تو ایک علم ہی تھا لکڑی اور کپڑا چھوٹا سا تو موصوف خود بھی تو بنا سکتے تھے لیکن بات ہر علم کی یا عام علم کی نہیں بات اس علم کی ہے جو پیغمبر نے عطا کرنا کیونکہ یہ تنہا علم کی خواہش نہیں ہے در حقیقت یہ علم جو پیغمبر نے عطا کیا ہے یہ اپنے ساتھ بہت سارے عزازات لایا ہے یہ انہیں عزازات کی خواہش ہے سکار نے کیا فرمایا لَعُتِيَنَّ الرَّایَتَ غدًّا رَجُلًا قَرَّارًا غیر فرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَلَّا يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْعَ عَلَى يَدَيْعَ یہ عزازات کی خواہش سرکار نے فرمایا میں کل علم ضرور برزرور ایسے مرد کو عطا کروں گا یوں تو ایک ایک لفظ جو ہے اس کا بڑا خوبصورت اور بڑا قابل تغجع اور قابل توضیح و تشریح جس کی بات ہونا اسی کے حوالے سے کرنا یہ دیانتداری ہوتی ہے علامالی نقی کی بلا کا یہ لفظ ہے وہ فرمایتے ہیں کہ یہ جو پہلا لفظ ہے انس حدیث مبارک میں لَعُتِ يَنَّ یہ بڑا قابل توجہ ہے اب علمات علباء کی موجودگی میں میں کیا عرض کروں گا بڑی موقع قلام ہے یہ لام تاقید کا لگا ہوا ہے اس پر نون تاقید کی لگی ہوئی ہے پھر نون تاقید سقیلہ ہے خفیفہ نہیں ہے بڑی بڑی تاقید در تاقید ہے اس کلام میں اس کا یہ معنی کرنا میں علم اطاق کروں گا تو یہ ترجمہ خلط ہے تاقید والا تمہاں نہیں نہیں آیا اس کا اگر اردو میں کریں تو شاید اس طرح سے کچھ مفہوم ادا ہو کہ میں میں ضرور بر ضرور یقیناً میں اور حتماً میں اطاق کروں گا یہ جو میں پہ اتنی تاقید ہے کہ ضرور بر ضرور میں اور حتماً میں اور یقیناً میں علم اطاق کروں گا ایسے مرد کو یہ میں کی تاقید بتاتی ہے کہ اس سے جو پہلے علم لے کے گئے ہیں وہ پیغمبر نے اطا نہیں کیے میں علم ایسے مرد کو اطاق کروں گا قرارن جو ڈٹ جانے والا میدان میں ڈٹ جانے والا اور پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا غیرہ فرارن جس کے قدم میدان سے اکھڑیں گے نہیں یہ مدد مقابل ہو گئے ہیں فرار قرار کے قرار جو ہر میدان میں ڈٹ جائے اور فرار جو ہر میدان سے بھاگنے والا میں جس کو دوں گا وہ بھاگنے والا نہیں اور صفت کیا ہے یحب اللہ و رسولہ وہ مرد اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے اور پھر محبت یک طرفہ نہیں یحب اللہ و رسولہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے میں جس مرد کو عطا کروں گا وہ محب خدا و رسول بھی ہے اور محبوب خدا و رسول اور ایسے کہ دوں گا یفتہ اللہ علا یدے جو فتح کر کے لوٹے گا سرکار نے یہ اعلان فرمایا تو بہت سارے لوگوں کو یہ حسرت ہوئی اور خواہش ہوئی سرکار کے خیمے کے سامنے جمع ہو گئے علا صبح بہت سارے لوگ اور آقا نے فرمایا کہ علی کہاں ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ خیمے میں موجود ہیں اور آشوب چشم ہے اور علی کی آنکھیں دکھی ہوئی ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کو بلاؤ جنابِ امیر صلی اللہ تشریف لائے کہ علی کیا حال ہے یا رسول اللہ آنکھیں درد کر رہی ہیں دکھ رہی ہیں رحمتِ دو عالم نے لعابِ مبارک علی کے آنکھوں پہ لگ اب سمجھو لعابِ مصطفیٰ کی تاثیر لعابِ مصطفیٰ کی عظمت کہ این اللہ کو جس سے شفا مل جائے صلوات بڑھئے محمد و آلِ محمد اور کیا کرشمِ اس لعابِ مصطفیٰ کے توجہ مریاکہ امیر علیہ السلام جب دعویٰ سلونی فرماتے تھے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی جو چاہتے ہو علی سے پوچھ لو قبل اس کے کہ پھر تم علی کو گم کر دو اور پھر علی کو تلاش کرو اور علی نہ ملے جی دنیا تعجب کرتی تھی دعویٰ امیر المومن حیران ہوتے تھے میرے آقا سنو کے کیا فرماتے تھے لوگوں کے تعجب اور حیرانی کو دیکھ کے فرماتے تھے تعجب نہ کرو حاضر من لعابِ رسول اللہ میرے اس دعویٰ پہ تعجب نہ کرو یہ علی کا کمال نہیں یہ لعابِ رسالت کا کمال یہ لعابِ رسالت کا کمال ہے جو علی چوس چوس کے پروان چڑھا ایک سلوات پڑھئے محمد و آلِ محمد اچھا میں یہاں پہ ایک بات ہمیں وہ بھی عرض کرنے لگا ہمکیں شفایاب ہو گئیں اور میرے آقا امیر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد پھر زندگی میں کبھی علی کی ہمکھیں دکھی نہیں لعابِ رسالت سرکار نے جنابِ امیر کو علامتہ فرمایا اور سننا طلباء علماء سرکارِ امیر علیہ السلام کو ایک جملہ فرمایا رحمتِ دوالامن یا علی لَئِنْ يَهْدِ اللَّهُ بِقَرْ رَجُلًا وَاحِدًا خیرٌ لَقَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ یا علی اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک بندے کو ہدایت کر دے یا علی اگر تیری وجہ سے اللہ کسی ایک بندے کو ہدایت کر دے وہ آپ کے لئے ہر اس شئے سے بہتر ہے جس پر سورج چمکتا ہے اب سمجھے ہو کسی کی ہدایت کسی کی رہوری کسی کی رہنمائی کسی کو علم دینا کسی کو جہالت سے نکالنا کسی کو زلالت سے نکالنا کسی کو ہدایت کی منزل پہ لانا اللہ کے نزدیک کتنے بجڑ بڑے عجر و سواب کا باعث بنزا انسان سورج کس کس شہ پہ چمکتا ہے ساری کائنات پہ چمکتا ہے گویا پیغمبر نے فرما دیا ساری کائنات کے مالک بن جاؤ یہ اتنی بہتر اور شرف والی بات نہیں جتنی یہ بات بہتر ہے کہ تم کسی کو ہدایت کرد کسی گمراہ راستے پہ لے آؤ کسی کی ہدایت کا سبب بن جاؤ دنیا و معافیہ سے تمہارے لیے بہتر ہے سالوات پڑھئے محمد و آل محمد خمسہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے یہ ایک مجلس باقی ہے اور مطالب تو بہت سارے میں اب ساری باتوں کو چھوڑ کے اگلی منزل کی طرف چلوں یہ دوسری فضیلت سب میں نے یہیں پہ چھوڑ دیا تیسری فضیلت جو ابن عمر کہتے ہیں کہ سوائے امیر اللہ علیہ السلام کی کسی کو نہیں ملی وہ آیت نجوہ پر عمل کرنا آج میں آیت نجوہ پر عمل کرتا شرف مجھے ملتا لیکن یہ عمل بھی سوائے امیر یہ سعادت بھی سوائے امیر المومنین کسی کی حصے میں نہیں میرے دوستو جب یہ آیت نجوہ نازل ہوئی تو میرے آقا امیر المومنین کے پاس مال دنیا میں سے صرف ایک دینار تھا اس ایک دینار کو دس درہم کے عوض فروخت کیا دس درہم کا ایک دینار ہوتا تھا جس رہ دس روپے کا نوٹ دے کے ایک ایک روپے کا سکہ بندہ لے لے دس درہم لے لیے ہر روز آقا امیر المومنین ایک درہم فقیر کو صدقہ دے کے آتے رحمت دو عالم کی خدمت میں مزہمت ایجاد کرنے والا تھا کوئی نہیں رکاوٹ پیدا کرنے والا تھا کوئی نہیں تنہا نبی کی ذات ہوتی تھی امیر المومنین صدقہ دے کے آتے نبی اور وسیع نبی جی بھر کے راز و نیاز کرتے جی بھر کے امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے پاک پیغمبر جواب عطا فرماتے جناب امیر اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے پیغمبر اپنی طرف سے علم عطا کرتے اور ان دس دنوں میں علوم و معارف کے خزانے سمیٹے ہیں علی ابن عبیتال کیا راز و نیاز ہوا ہم کیا جانے نبی جانے یا وسیع نبی جانے جی لیکن دس باتیں آقا امیر المومنین نے ہمیں بتائی ہیں کہ میں نے جو پیغمبر سے پوچھی ٹھیک ہے میں نے ایک بات جو پوچھی باقی باتیں کیا ہوئیں وہ تو مصطفیٰ جانے اور مرتضیٰ جانے لیکن فرمائے ایک بات میں ہر روز پوچھتا تھا اور وہ ہمیں بھی بتائی ہے مفسرین نے اسے لکھا آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی اس نے بھی اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے پر ان دس باتوں کو لکھا صحب فرائد السمتین محدث اہل سنت نے بھی فرائد السمتین میں اس دس باتوں کو لکھا جمعہ سننا دوستو صحب فرائد السمتین کہتا ہے اگر انسان ساری کائنات کا مالک بن جائے اور پھر ساری دنیا خرچ کر کے ان دس باتوں کا علم حاصل کر سکے جو مولا علی نے حاصل کیا ہے وہ انسان فائدے میں رہا ہے گھاٹے میں نہیں رہا ساری دنیا خرچ کر کے ساری کائنات خرچ کر کے ان دس باتوں کا علم حاصل کر سکے تو وہ نفع میں رہا ہے گھاٹے میں نہیں رہا اب دنیا کائنات تو خرچ نہیں کرنی پڑے گی صدیقی صاحبان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ایک طویل عرصے سے یہ خمسے کا انعقاد کر رہے ہیں مجھ حقیر ناچیز کو بھی یہ دوسری مرتبہ سعادت ملی مجھ حقیر ناچیز کو بھی مجھ حقیر ناچیز کو بھی